جنت نام ہے جسم اور روح کے اتحاد کے انعام کا دونوں نے مل کے چونکہ زہمتیں کی ہیں لہذا ان کو انعام جنت میں ملنا چاہیے اب جو جسم کے تقاضے ہوں جو جسم کی ڈیمانڈ ہو جو جسم کی ضرورتیں ہوں وہ ضرورتیں اللہ جنت میں پورا کرے گا اب بائی دوے ایک بات مومنین کہتے ہیں کہنی نہیں چاہیے ممبر پہ مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی نوجوان کے ذہن میں کوئی شبہ رہ جائے انہوں نے کہا تھا اب یہ مردوں کو تو ہورے ملیں گی اگلا جملہ آپ خود سوچیں یہ اصل میں مونپولی جو ہوتی ہے اپنی یہ اصل میں پریشانی کا سبب بنتی ہے کہ صاحب ہماری شریک حیات ہے ہماری بیوی ہے ہم جنت میں جائیں گے ان کا کیا ہوگا یہ ایک تصور ابھرا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح دائمی ہے یا اسی دنیا سے متعلق ہے یعنی پرمنٹ نکاح کہ یہاں بھی بیوی ہو جنت میں جانے کے بعد بھی بیوی ہے بڑی پریشانی یہ ہو جائے گی یہ الہی عدالت کو کہ فرض کیجئے کہ شوہر جو ہے وہ جنت میں چلا گیا بیوی خطاکار تھی ایسا نہیں ہو سکتا کیا اب وہ جنت میں چلا رہے ہیں میری بیوی لاؤ اور وہ ہے ادھر دوسرا رخ بیوی ہے مومنہ وہ جنت میں ہے یہ تھے بدماش یہ چلے گا ادھر اور یہ کہہ رہا ہے کہ واہ جہاں میری بیوی ہے وہاں میں تو لہٰذا یہ رشتہ جو ہے نکاح کا یہ جب تک ہے جب تک کے سانس باقی ہے ادھر سانس خطا ہوئی ادھے کا دن تمام ہوئے نہ آپ اس کے شوہر ہیں نہ وہ آپ کی بیوی ہے لہذا ہر مومن یہ سمجھ لے لیکن ہر قانون کی اندر ایک نہ ایک تو بیکڈور ہوتا ہے اب اگر فرض کیجئے دونوں مومن ہیں دونوں جنت ہی ہیں اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہے تو جنت تو نامی ہے دل کی ہر تمنہ کے نکل جانے کا تو لہذا یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ نہیں ہو سکتی لیکن جو کفو کا حکم ہے کہ جس صلاحیت کا شوہر ہوگا اسی صلاحیت کی بیوی ہوگی قانون وہاں بھی ہوگا یہ نممکن ہے کہ شوہر سات درجے والی جنت میں ہو اور بیوی دوسری جل والی جنت میں ہو دونوں کے ایک کر دیا جائے نہیں جہاں پر جو بھی مطالبہ ہو خضرت کا تو لہذا اب ایک بات اور ہے کہ صاحب قرآن مجید میں عورتوں کے کفو کا تذکیرہ کیوں نہیں ہے مردوں کے ہوروں کا تذکیرہ کیوں ہے بس اس فضیلت کے لیے میں بتانا چاہتا تھا چونکہ یہ یورپ ہے لہذا یہ باتیں ہم انڈیا میں پاکستان میں نہیں کہہ سکتے یہاں چونکہ بہت ایڈوانس ہیں لہذا ایڈوانس لوگوں کے لیے ایڈوانس مجلی سے یہ عورت کی عزت اور شرافت کا قرآن نے سب سے بڑا ثبوت دیا ہے اس سے بڑھ کر عورتوں کی کوئی رسپیٹ قرآن مجید دکھا ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے جنت حاصل کرنے کے لیے مردوں کو ترغیب دی ہے خوروں کا نام لے کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ مرد اتنا خود غرض ہے کہ جب تک کہ خوروں کا ذکر نہ کیا جائے اس سے جنت میں مزہ نہیں آتا مگر عورت وہ بلند منزلت کی حامل ہے کہ اس کے لیے کسی لالچ کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خدرت نے عورتوں کے کہا کہا رسپیٹ کی ہے سورہ حلعتہ کے اندر آپ پرس جائیں جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے اور یاد لکھیں کہ سورہ حلعتہ کے معنی صرف پنجتن پاک کی شان میں آیا ہے اور کسی کے نہیں حلعتہ صرف پنجتن پاک کی شان میں آیا ہے اس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے بلا شرکت غیر لوگ لگا ہوا ہے کہ کوئی داقل ہی نہیں ہو سکتا سورہ حلعتہ کے مطالب سب کا یہی خیال ہے تو سورہ حلعتہ میں جو جنت کا تذکرہ ہے تو جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے مگر ہور کا تذکرہ نہیں ہے توجہ کا طالب ہوں سورہ حلعتہ میں جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے مگر ہور کا تذکرہ نہیں ہے پالنے والے جب جنت کی ہر لذت کا تذکرہ ہے تو ہور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ پنجتن پاک کی شان میں آئی ہے جس میں فاطمہ موجود ہے تو فاطمہ جس بز میں بیٹھی ہو وہاں ہوروں کا تذکرہ نہیں کریں گے ایک مرتبہ باوازی بلن سلوات پڑھیں محمد و حالی محمد تو آپ نے اندازہ لگایا کہ بروردگارِ عالم نے ایک انسان کے جسم کے اندر ایسا نظام بنایا کہ انسان اگر ہوش میں آنکھ کھول کے اپنی زندگی کو دیکھے تو اسلام کے سارے مسئلے اس کی سمجھ میں آ سکتے ہیں تو خدا لم یلید و لم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے بلکل اسی طرح کہ روح کا نہ کوئی باپ ہے روح کا نہ کوئی بیٹا ہے روح نہ چھوٹی ہو سکتی ہے نہ روح بڑی ہو سکتی ہے روح کی نہ کوئی شریک حیات ہے نہ روح کی زندگی کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے جب ایک جسم کی اندر ایک روح کی مثال لی جا سکتی ہے تو پوری کائنات میں خدا کا تصور کیوں پیش نہیں کیا جا سکتا اب ذرا امدازہ بلعظہ فرمائیے کہ روح کے ہاتھ میں یہ پورا نظام جسمانی ہے آپ نے غزہ کھائی غزہ بیدے میں پہنچی تبدیل ہوئی بلٹ بنا خون محفوظ ہوا اب یہ روح کا کام ہے کہ دماغ کو آرڈر دے کہ تم ڈسٹریبوٹ کرو انصاف سے بتائیے خون کا خزانہ ہے مگر یہ روح کا نظام عدالت ہے کہ ہر چیز کو اتنا ہی ملا ہے جتنی اس کو ضرورت ہو بالوں کو سیاہی دانتوں کو سفیدی نگاہوں کے اندر روشنی کان میں سننے کی طاقت ناخون میں بڑھنے کی طاقت جسمیں توانائیاں جگر کو خون وہ ساری چیزیں ڈسٹریبوٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں معلم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی دنیا کے اندر کس قدر جسٹس ہے کس قدر انصاف ہے کس قدر عدالت ہے معلم ہوا کہ جو نظام روح کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہاں عدالت ہوتی ہے وہ جو نظام خدا کے ہاتھوں میں ہوگا وہ عدل کیوں نہ ہوگا اس لئے یہ قدرت کے لئے شرط واجب آئی کہ وہ قدرت عادل ہے وہ رحیم ہے بتاؤ روح ظالم ہے جسم بریا رحیم وہ کریم ہے بتاؤ روح کریم ہے یا غیر کریم وہ ستار ہے آپ کو چھپانے والی بتاؤ نگانے کتنے ہیں جس کو یہ روح چھپائے ہوئے ہیں منع اگر کوئی بدماش ہے تو لگ دیا جاتا کہ یہ بدماش ہے کوئی غاسب ہے تو لگ دیا جاتا کہ یہ غاسب ہے کوئی چور ہے تو لگ دیا جاتا کہ یہ چور ہے اگر انسان جرم کرتا ہے روح چھپا لیتی ہے اسی طرح جیسے انسان جرم کرتا ہے روح چھپا لیتا ہے تو جب وہ کائنات میں ستار ہے یہ روح میں ستار ہے وہ کائنات میں رحیم ہے یہ روح میں رحیم ہے رازق اس نے کس چیز کو رسک مہیا نہیں کیا تو جب روح راضی ہو سکتی ہے چھوٹے سے نظام جسمانی میں اور کسی کو شکوا نہیں ہوتا تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ کس کو رسک نہیں پہنچاتا ہر جانور کسی جانور کو یہ گلہ نہیں ہوگا کہ میں بھوکا مر گیا آپ میں غور نہیں کیا میں نے کیا بات کہہ دی کبوتر رات دن آپ دیکھتے ہیں یہ کسی کبوتر کو دیکھا کہ بہت دبلہ پتلا ہے کسی کبوتر کو تک بہت جانا ہے مہت مہتا ہے کیسے ڈائیٹنگ کے ضرورت ہو معلوم ہوا کہ جو نیچر کے کنٹرول میں پڑتے ہیں ایکولویٹ ہوتا ہے کسی جنگل میں چلے جائیے جن کو نیچر کنٹرول کرتی ہے رسک دیتی ہے وہ ایک سائز کے ہاں جو کبوتر جو جانور آپ پالتے ہیں وہ بشارہ وہ مر جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اب آدل کے ہاتھ سے ہٹ کے ظالم کے قبضے میں آ گیا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان کا رسک ہے اس دنیا میں ہر انسان کا رسک ہے اب اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو سمجھ لو کسی ظالم نے اس کا حق مار لیا ہے تو معلوم ہوا کہ قدرت کسی بر رسک کی پابندیاں نہیں کرتی ظالم انسان اس رسک کو زیادہ لے لیتا ہے لہذا کوئی بھوکا رہ جاتا ہے موسیقی موسیقی